پھر اس مسین نے کچھ کام کرنا شروع کیا آگے جا کے وہ مسین بھی اٹک گئی پھر کیا کرے اب تین بار ہو گئے ایسا پہلے جیسی بھی لگی پوک لینڈ لگی پھر اس کے بعد پائپ ڈالنے کا کام ہوا پھر مسین آئی ان دور سے تین اسٹیپ بڑھ گئے نہیں اس کے بعد پھر رک گیا پھر ہیدر آباد سے مسین مگائی گئی پھر وائی سوینا کا ہوای جہاد اس کو لے کر آیا پھر وائی سوینا کے ہوای جہاد نے جب یہاں وہ پہنچایا اس کو پھر موقع پر پہنچایا سلکیرا لے گئے پھر اس کو جوڑا گیا پھر کچھ آگے بڑھا پھر اٹھارہ میٹر چلا گیا پھر مسین رک گئی ایسا لگتا تھا کہ مسین تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے پھر رک گئی پھر مسین کو ٹھیک کیا پھر ان کو بلائیا گیا مسین ٹھیک کرنے والوں کو بسے سگیوں کو جو بھی ہم کو جرورت پڑھ رہی تھی وہ سارے بسے سگی سارے انجینئر سارے جو ریٹ مائنر سکھوڑنے والے ہوتے ہیں جمین کے اندر ان سب کو لائے جا رہا تھا ترنت ان کو لائے جا رہا تھا پھر پلازما کٹر مگایا گیا پھلازما کٹر ایک ایسی کٹر مسین ہوتی ہے جو پائپ کے اندر جاتی ہے اور جلدی جلدی کاٹ دیتی ہے اگر مسین خراب ہوئی پھر آگے بڑھا اب یہاں پھر سولہ تاریخ کو ایک دم سے اچانک سب بند ہو گیا میں بھی ایک کاریکرم میں تھا اور کاریکرم کے بعد میں نے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو سب بند ہو گیا ہے کیونکہ اوپر سے جو ہے پوری چھت نیچے کو گر رہی ہے نیچے سے اوپر سے بہت ملوہ آنے لگا ہے اور کام بند ہو گیا ایک بائی ویریشن ہوا ہے اب مزدور لوگ جو بہار پائپ ڈالنے کا کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم کام نہیں کریں گے ان کی بھی سرکچہ پر آ گئی سارا کام بن پائپ ڈالنے کا کام بھی بن بڑی بچیت رشتی تھی کہ آپ کریں تو کریں کیا پھر اگلے دن ان کے لئے کینوپی بنائی گئی کینوپی بنا کر پہلے اس کو سرکچت کیا گیا اوپر روڈ لگائی گئی سب پھر کام شروع ہوا پھر کرتے 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 چوتیس میٹر پر پھر مسین اٹک گئی پھر چلائی پھر ارتیس میٹر پر اٹک گئی پھر ایک دن اس کا کام چلا پھر تورا پھر ارتالیس میٹر پر آ گئی یہ ہمارے رامانوک جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ روز دیکھ رہے تھے یہ بھی بھگوان سے پراتما کر رہے تھے کہ ہم تو شروع میں سوچ رہے تھے ایک دو دن میں نکل جائیں گے اور یہ تو اب دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں ارتالیس پر جب پہنچ گئے تو سب کو لگا کہ آپ کچھ ہی گھنٹوں میں سارے مزدور بھائی ہمارے بہار آ جائیں گے اور اچانک پھر مسین بند ہو گئی اب تو بندی نہیں ہوئی مسین جب وہ اس کو آگے کو سرکار رہے تھے پائیب کو تو مسین پوری ٹوٹ گئی اندر ٹوٹ گئی اور فس گئی اب سارے لوگ کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پانچ چھے گھنٹے میں ابھی جو ہے سب بہار آ جائیں گے اب کیا کریں ایسا لگ رہا تھا چاروں طرف دیکھو تو اندھیر ہے اندھیرہ لیکن بھگوان پر ہم لوگوں کی بڑی آستہ تھی اور بابا بوکنات کی کرپہ سے پھر وہ مسین بہار نکالی سب کو ہم نے کہا کہ وہی دوبارہ سے جھٹتے ہیں اور میں سیدھے اندر گیا ٹنل کے اندر اور میرے مند میں بیچار آیا کہ جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان مزدور بھائیوں کو جرور مجھے بتانا چاہے کہ اب جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں آپ نکلنے والے ہو تو اب کچھ گھنٹوں میں نکلنا تھوڑا کٹھن ہو گیا ہے اب کچھ دن لگ جائیں گے یہ تو کیول ان کو جو ہے ان کی ہمت بڑھانی تھی اندر جا کر تو میں نے ان سے جب بات کری اندر جا کر وہاں گبر سنگھ نے گی اکھلیس اور سبا احمد تین لوگوں سے جب میں نے بات کری تو تینوں نے مجھے کہا اور کہ آپ جو ہے ہماری چنتہ مت کریے میں نے کہا وہی اب اتنے پر ارتالیس میٹر پر مسین پھرس گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ابھی دو چار دن رہنا پڑے گا تو بولے دو چار دن نہیں آپ دس دن تک بھی ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ ہم کو سرکشت نکال لیے تو ان کی بات سے جو ہے ہم کو بڑی ہمت ملی ہم کو بہت ہمت ملی اور میں نے سب کو آ کر بتایا کہ وہ لوگ بلکل مجبوط ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ